اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ویڈیو ہے آپ لوگ کی فرمائش کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ گرے جاوہ سے فون جاوہ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چار ایسے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا چار ایسے طریقے ہیں جو آپ گرے جاوہ سے فون جاوہ بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کم انویسمنٹ کے اندر جو دوست ہمارے کم پیسوں سے آگے ان فیوچر بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے اور جو دوستوں کے ساتھ یہ ایشوز آتے ہیں کہ جو فون جاوہ کے چک سے وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو ان کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے کیونکہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو سنتے ہیں ایک تو آپ کو چار بزنس آئیڈی اے مل جائیں گے کہ آپ ان چاروں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر کر آپ جو ہے وہ فون جاوہ پریڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کی بلیڈ لائن بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی اس کے بعد جن دوستوں کے پاس یہ ایشوز آتے ہیں کہ ان کے چک سروائیو نہیں کر پاتے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی جو برڈز کی بلیڈ لائن ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے کیونکہ ریڈ آئیز برڈز تھوڑا ویک برڈز ہوتا ہے اس کی بلیڈ لائن تھوڑی ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے چک کا سروائیول تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویک بلیڈ لائن کا ایشوز بھی ختم ہو جائے گا اور آپ چار طریقوں سے کما سکتے ہیں بہت کم انویسمنٹ سے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جاوہ کی اور ایک میل یا فی میل جو ہے فون جاوہ کی ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ میل لیتے ہیں گری جاوہ کا تو فی میل لیتے ہیں آپ فون جاوہ کی تو یہ پیر آپ کو بہت مشکل سے بھی ملے گا تو یہ نو ہزار روپے میں ساڑھے آٹھ نو ہزار روپے میں یہ پیر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جب اس سے بچے آئیں گے ٹھیک ہے آپ اس برڈز کو بریڈ کروائیں گے جب اس بٹ سے جو بچے آئیں گے لیکن آپ نے لینے ہیں دو سے تین پیر ٹھیک ہے آپ دو سے تین پیر لیں گے تاکہ آپ بعد میں جب ان کے بچوں کو آپس میں بریڈ پر لگائیں تو ان بریڈنگ کا ایشیوز نہ آئے آپ نے ایک گری جاوہ اور ایک فون جاوہ کو جب آپس میں پیر لگایا اس سے جو بچے آئیں گے وہ سارے کے سارے گری جاوہ آئیں گے لیکن وہ سپلٹ ہوں گے فون کے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ایک بچہ یہاں سے پکڑیں گے ایک بچہ اس پیر سے پکڑیں گے میل فی میل کنفرم کر کے ان کو جب آپس میں پیر لگائیں گے تو وہ جو بچے دیں گے وہ فون بچے دیں گے اس کے اندر سے گری بچے بھی نکل سکتے ہیں لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ فون جاوہ کی ہوگی لیکن جو اس میں سے فون جاوہ نکلے گی اس کی بلیڈ لائن بہت زیادہ اچھی ہوگی اور وہ ایک زبردست قسم کا برڈس ہوگا فون جاوہ کا جو آپ کے گھر کے اندر آپ نے خود تیار کیا ہوگا اور آپ کے پاس اپنی ایک بلیڈ لائن بن چکی ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ اسی طرح جو ہے ان کو آپس میں بڑھاتے جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ ایک سے دو سال کے اندر آپ کے پاس کتنی زیادہ فون جاوہ پریڈیوز ہو جائیں گی اور جو گری جاوہ نکلیں گی وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوں گی کیونکہ وہ جب آباد میں وہ ایک تو ان کے ریٹ کافی زیادہ ہوں گے نارمل گری جاوہ سے کیونکہ وہ ایک فون کے سپلٹ ہے اس کے ریٹ آپ کو اچھے ملیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ان سے بریڈ لیتے ہیں تو ایک تو ان سے فون جاوہ نکلیں گے اور ان کی بلیڈ لائن بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پہ عمل کر کے آپ کام کر سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ اسے اچھا منافع کما سکتے ہیں اپنا ایک پورا سیٹ اپ پورا ایمپائر کھڑا کر سکتے ہیں اور فون جاوہ کو آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور جس کے پاس اچھی بلیڈ لائن ہوتی ہے اگر مثال کے طور پر ہم یہ اس طرح مثال لے لیتے ہیں کہ اگر 35000 روپے کا پیر مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے لیکن اگر ایک بندے کے پاس اچھی بلیڈ لائن ہے سائز اچھا ہے برس کا تو وہی پیر وہ 40000 روپے کا بیچ رہا ہوگا اور اس سے لوگ بہت خوشی خوشی خرید بھی رہے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز خرید رہے ہیں اگر تھوڑے پیسے ایکسٹرہ بھی دینے پڑتے ہیں تو لوگ نہیں ہچکچاتے لوگ پیسے دیتے ہیں اور اچھی چیز خریدتے ہیں تو آپ تھوڑی سی شروع میں محنت کریں گے تو آگے چل کے آپ بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ دو گرے جاوہ کی فی میل لیں اور ایک فون جاوہ کا میل لیں اور ان کو رکھیں تین بائے دیڑ کے کیج کے اندر جس میں پوشن والا آفشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جوہے ایک فی میل کو ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اور دوسری جو فی میل اور میل ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے جب یہ فی میل اور میل جوہے کراسنگ کریں گے اور فی میل انڈے دینے پر آ جائے گی اور وہ انڈے دے دے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میل کو اٹھا کر دوسرے پوشن میں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو دوسرے پوشن میں چھوڑ دیں گے تو وہ بھی آپس میں کراس کریں گے اور وہ بھی انڈوں پہ آ جائے گی جب وہ تو اس طرح کیا ہوگا کہ جب ایک ساتھ ہوں گے تو وہ فی میل جو ہوگی پہلی والی وہ انڈے بھی نہیں چھوڑے گی ٹھیک ہے اس کو میل نظر آ رہا ہوگا تو وہ انڈوں پر بیٹھی رہے گی وہ انڈوں کو ہیج کر کے بچے بھی پال لے گی اور اسی طرح یہ جو دوسری والی فی میل ہے یہ بھی انڈے دے دے گی اور اب بچے ہیج کر کے بچے پال لے گی تو اس طرح آپ بہت کم پیسوں سے زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پروسیجر وہی ہے کہ آپ نے وہی ان کے بچوں کو جو ہے پھر دوسرے بچوں سے بریٹ کروانا ہے ان سے جو پھر بچے آئیں گے وہ فون جاوہ کے آئیں گے اور وہ بہترین بریڈ لائن کے ہوں گے پھر تیسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے دو گری جاوہ کی فی میل لینی ہے اور ایک فون جاوہ کا میل لینا ہے ان کو آپ ایک ہی کیج میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک ہی کیج میں چھوڑ دیں گے تو میل جو ہے دونوں سے کراس کرے گا اور دونوں دو تین آپ جو ہے مٹکی یا بوکس لگائیں تو دونوں جو ہے وہ انڈے دے دیں گی اور بچے بھی بہت اچھے سے پال لیں گی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے گری جاوہ خریدیں لیکن وہ خریدیں کہ جو فون جاوہ کے سپلٹ ہوں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو وہ آپ کو کمپرائز میں ملے گا لیکن یہ آپ نے خریدنا کسی بریڈر سے ہے جس کے پاس کنفرمیشن ہو کہ ہاں کہ یہ جو برڈز ہیں یہ فون جاوہ کے سپلٹ ہیں پھر آپ جب ان کو آپس میں بریڈ پر لگائیں گے تو ان سے فون جاوہ نکلیں گی جو آپ کو گری جاوہ ملے گی وہ بہت کمپرائز میں ملے گی لیکن اس سے جو بچے نکلیں گے وہ بہت زیادہ مہنگے نکلیں گے ٹھیک ہے چوتھا آپشن یہ ہے لیکن اگر آپ گری جاوہ خریدتے ہیں تو اکثر گری جاوہ جو ہے وہ بائٹ کا سلور کا فون کے جو ہے سپلٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر کم پیسوں سے کمائی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ گری جاوہ لیں اکثر گری جاوہ کے اندر سے وائٹ بھی بچے نکلتے ہیں سلور بھی نکلتے ہیں فون بھی نکلتے ہیں تو اگر آپ گری جاوہ لیتے ہیں لگاتے ہیں پانچ دس پیر لگاتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا آپ اچھی کمائی کر لیں گے اس میں سے وائٹ کے بھی بچے نکلیں گے سلور کے بھی نکل سکتے ہیں اور فون کے بھی نکل سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جاوہ کے اندر کم پیسوں سے زیادہ کمائی کس طرح کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی جو برس کی بلیڈ لائن ہے وہ کس طرح اسٹرونگ کر سکتے ہیں دیکھیں جو برس کی بلیڈ لائن اسٹرونگ کرتے ہیں اور آپ سے مثال کے طور پر ایک برس تیس ہزار روپے کا مارکٹ میں مل رہا ہوتا ہے لیکن وہی برس اگلا بندہ چالیس ہزار روپے کا بیچ رہا ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے چالیس ہزار کا بیچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بلیڈ لائن اچھی ہوتی ہے اس نے اس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے تو وہ میں محنت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں آپ کی اپنی ایک بلیڈ لائن بن جائے گی آپ کے پاس برس اچھے پریڈیوز ہوں گے تو لوگ آ کر آپ سے اپنے موں مانگے داموں پہ ٹھیک ہے وہ آپ سے برس لے کے جائیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بلائکن کو بھی لازمی آن کیجئے گا تاکہ میری تمام انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پوچھتا رہے تو چلیں اپنا اور اپنے برس کا بوددہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ